نمازکار دوستوں میں پرنس ہے نہیں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل لرن اینڈ گرو میں آج ہم بات کریں گے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی اوف پولی اٹومک گیسز کے بارے میں اب پولی اٹومک گیس کیا ہوتی ہے پولی اٹومک گیس وہ ہوتی ہے جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ مولیکیول ہوں جیسے مان لیجیے آپ اس طرح سے چار مولیکیول کی بات کر لیں جو کہ لینئر فارم میں آپ ایسے بات کر سکتے ہیں یا چار مولیکیول جو ہے مان لیجیے چار اٹم کی بات کر رہے ہیں کہ چار یا چار دو یا دو سے زیادہ اٹم ہو تو چار اٹم جو ہے مان لیجیے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں پولی یعنی کہ پولی کا مطلب ہوتا ہے ہمارا مہنی یعنی کہ جس کے اندر کافی سارے اٹمز جو ہیں وہ ہوں اس گیس کے اندر پولی اٹومک اس لیے بولا گیا ہے کہ پولی مہنی اٹمز کے جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ اٹم ہوتی ہیں چار پانچ چھے کتنے بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے جو ہمارے اس طرح کی پولی اٹومی گیسز ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈگری او فریڈم نکالنے کا فورمولا تو ہمارے پاس ہے ہی جس کو ہم بولتے ہیں ڈگری او فریڈم 3A-R یہ یہاں نمبر آف پارٹیکلز ہیں جیسے مان لیجی لینئر فرم میں اگر آپ نکالتے ہیں تو نمبر آف پارٹیکل کتنے ہیں چار جو ایٹم ہے ایک دو تین چار اور جو آپ نے انڈیپینڈنٹ ریلیشن بنائی ہیں ایک یہ دوسرا یہ تیسرا یہ یعنی کن کو فکس کیا ہے جسٹینس تو آر ہو گیا ہمارا تین تو یہ آ جاتا ہے ہمارا ٹویل مائنس 3 جو کی آ جاتا ہے نائن اسی طرح سے اگر اس فورم میں آپ اس ڈگری او فریڈم کو نکال لیں تو n کتنا آ جائے گا آپ کے پاس 3 انٹو نمبر آف پارٹیکل تو چاہ رہی ہیں لیکن مائنس کیا ہو جائے گا ایک دو تین چار یعنی کہ یہ جو تینسز آپ نے فکس کی ہیں ایٹم کے بیچ میں یہ کتنی ہے ہمارے پاس چار ہیں تو یہ کتنا آ جائے گا ہمارا ٹویل مائنس 4 اور یہ آ جائے گا 8 یعنی کہ نمبر آف ڈگری او فریڈم اگر الگ طرح سے آپ ارینج کرتے ہیں تو الگ الگ طرح کی ڈگری او فریڈم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر بھی جو ہے پولی اٹومک گیسیز کے کیس میں بھی ہم لاو ایکوپارٹیشن اف اینرڈی کو اپلائی کریں گے جس کا ایک آوریو لے لے اس کی ڈیفینیشن کا ڈیانیمیکل سسٹم کے لیے اگر وہ ڈیفینیشن میں ہے یہ ڈیفینیشن ہم ہر ایک کے اندر ڈسکس کر رہی ہیں مونوٹومک ڈی آٹومک ٹرائی آٹومک پولیٹومک گیسیز کے لیے کیونکہ یہ سیم ہے تو یہ سمجھنا بہت جروری ہے پہلے تو ٹوٹل انرجی جو ڈسٹریبیوٹ ہوگی اماؤنگ آل دا ڈگری آف ریڈم ہی ہوگی جیسے مال جیسے تین ڈگری آف ریڈم ہے تو ہر ایک میں ایک میں الگ ایک میں الگ اور ایک میں الگ الگ سوڈسٹریبیوٹ ہوگی یعنی کہ جو انرجی اسوسیییٹیڈ ہے ایچ مولیکل کے ساتھ پر ڈگری آف ریڈم وہ ہوتی ہے ہماری کبیٹی اور اسی کو اگر آپ تین ڈگری آف ریڈم کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 3 بائی 2 کبیٹی اس طرح سے ہو جائے گا اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پولی اٹومک گیسز کے بارے میں جو کی جس کے لیے ہم نے ڈگری آف ریڈم کا فورمولا یہ جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تو پولی اٹومک گیسز کے لیے لینئر فارم یا پھر اس فارم میں آپ کو کسی طرح سے رینج کر سکتے ہیں ہم نے یہ دو ہی فارم یہاں پر بنائی ہیں آپ اس کے اندر دیکھئے یہاں پر اگر ہم کسی ایک مولیکیول کی بات کریں اگر آپ کوئی بھی پولی اٹومک گیس کا ایک مولیکیول لے لیں جو کی ہم نے ایٹم کی بات کی تو اس کے پاس مالی جی ایک لے لیں آپ ایک اس طرح سے لے لیں تو اس کے پاس کتنی translation degree of freedom ہوں گی یعنی کہ یہ x, y اور z یہ تینوں طرف چل سکتا ہے تو جو یہ translation degree of freedom ہے اس کے پاس تین ہوں گی اسی طرح سے جو rotation کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس کے پاس تین ہوں گی تو تین آپ نے لے لیں یعنی کہ translation plus rotation یہ تو ہوگی ہماری 6 degree of freedom اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں plus میں vibrational mode کی کہ translational rotation تو ٹھیک ہے اگر vibrational mode کو بھی اس کے اندر add کر دیں vibrational mode آپ اس کے اندر add کر دیں تو اس کے اندر ہمیں add کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر 6 degree of freedom ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تو اس کے لیے کیا ہو جائے گی 6 by 2 kbt ہو جائے گی یہ ہو جائے گی اب اس کے اندر اگر آپ vibrational mode کو بھی add کر دیں مان لے جیے f جو ہے vibrational mode ہے کسی بھی جو molecule آپ نے لے ہیں اور f number ہے مان لے جیے vibrational mode کے تو وہ جو ہے آپ کو اس کے اندر add کرنا پڑے گا یعنی کہ اس کے اندر f into جو kbt ہے یہ پورا add ہوگا یہاں تو 1 by 2 kbt ہوتا ہے each molecule 6 کے لیے 6 by 2 kbt ہو گیا 3 translation کے لیے 3 rotation کے لیے 6 by 2 kbt ہو گیا plus half جو plus sorry f kbt تو kbt یہ ہاں پورا لیا ہے کیوں کیونکہ یہ پیچھے ہم discuss کر چکے ہیں کہ جو half kbt ہے یہ جو ہے vibration mode کے اندر یہ دوگنا ہوتا ہے یعنی kinetic energy اور potential energy دونوں ہوتی ہیں تو یہاں پر صرف ہمیں ایک پورا complete kbt ملتی ہے تو اس لیے plus f kbt اس کے اندر add کیا گیا ہے یہ کیا ہے vibrational mode ہے یہ دھیان رکھنا ہے اب اگر ہم total internal energy کی بات کریں جس کو آپ u سے denote کرتے ہیں تو وہ آپ کی کس کے برابر آئے گی جتنے بھی آپ کی translation اور rotational degree of freedom ہے ان کو آپ نے plus کیا یعنی 6 by 2 kbt translation rotation کی جو آپ نے اچھ molecule کی degree of freedom دیکھی 6 by 2 یہ ہے kbt آگیا plus اس کے ساتھ f vibrational mode f homology number of vibrational mode ہے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا kbt complete half نہیں آئے گا kbt complete آئے گا اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ multiply کریں جو کی avogadro number ہے na تو تبھی تو جو ہے آپ جو one mole ہے اگر آپ نکال چاہتے ہیں total internal energy تو avogadro number سے multiply کرنے کے بعد ہی آئے گا آپ translation rotation اور vibration mode کو add کر کے اسے multiply کر دیں گے یہ پہلے ہم formula دیکھ چکے ہیں تو یہاں سے یہ کہ آپ یہاں پہ kbt جو ہے اس کو common لے لیجیے اندر کے آ جائے گا یہاں جائے 6 by 2 plus f یہ آ جائے گا اور یہاں پر kbt آپ نے باہر لے لیا جب kb اور na یہ آگیا اور t باہر آگیا kb اور n آپ کا کس کے برابر ہوتا ہے universal gas constant کے برابر ہوتا ہے جو ki boltzman constant اور avogather number کا product ہوتا ہے یعنی ki r ہمارا اس کے برابر ہے تو اس دونوں کی جنگ r put کر سکتے ہیں آپ اور یہاں پر یہ کیا آجائے گا 3 plus f آجائے گا جب آپ اس کو cut out کریں گے یہ 3 آجائے گا اور یہاں پہ آجائے g rt یعنی ki 3 plus f rt ہمارا total internal energy آجاتی ہے اب اگر آپ بات کرتے cv cv ہمارا آتا ہے du by dt یہ بھی ہم پہلے نکال چکے m cv dt سے m kya 1 g mol cv آجائے constant volume specific heat du by dt u kia value put kia d by dt u kia value put kia rt y kia kia g d by dt kia 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 r cv 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 plus r relation से cp minus cv equal to r cp cv 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 تو یہ ہو جائے گا تو یعنی کہ یہ آپ کا ہو جائے گا اگر آپ اس کے اندر بات کریں یہ ہو جائے گا 4 plus F R جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے 3R جو ہے یعنی کہ R اندر 3R اور یہ R 4R plus F اس میں سے پھر R کو اممہ لے لیا 4 plus F آ جائے گا تو CP ہمارے پاس ہی آگے اب گاما کی بات کرتے ہیں گاما کیا ہوتا ہے ہمارا CP by CV ہوتا ہے CP ہمارا یہاں پہ کیا ہے 4 plus F اور اس کے ساتھ کیا ہے R اور نیچے یہ کیا ہے CV جو ہے وہ ہے ہمارا 3 plus F R تو 3 plus F R جب آپ اس کو cancel out کریں گے تو آپ کے پاس کیا بچے گا 4 plus F divide by 3 plus F یعنی کہ یہ آ جائے گی گاما کی value تو گاما CP اور CV ان کی value آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں اگر آپ کا basic clear ہے کہ کس طرح سے monotomic, diatomic, triatomic, polyatomic جو gas ہیں ان کا جو degree of freedom ہے کس طرح سے نکالنا ہے degree of freedom کے اندر n کیا ہے r کیا ہے a کیا ہے تو آسانی سے آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں تو thank you ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل learn and grow پہ ہمیں subscribe کر سکتے ہیں دنیا وال موسیقی